تب ہی وہ جمین پر گر جاتا اور مایا کو پتا چلتا ہے کہ وہ اصل میں مگڈ ہی ہے یہ دیکھ کر سبھی کافی حیران تھے اور مگڈ کے ہوس میں آنے کے بعد مایا اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے اس کی جان کیوں بچائی جبکہ وہ تو ہمیسہ سے مایا کو مانا چاہتی تھی جس پر وہ بتاتی ہے کہ کئی سال پہلے مگڈ کو پتا چلا تھا کہ جو بھی گوڈ ایک آدھے گوڈ اور آدھے انسان کو مارے گا وہ گوڈ سب سے سٹرانگ گوڈ بن جائے گا اس لیے مگڈ ایک انسان سے پریگنٹ ہو جاتی ہے اور اس نے مایا کو جنم دیا پر مایا کے جنم لیتے ہی مگڈ کو اس سے پیار ہو گیا اور اب وہ مایا کو کچھ بھی نہیں کنا چاہتی تھی اور اس لیے اس نے مایا کو انسان کے بیچ میں چھوڑ دیا اور باقی دنیا کو ایسا دکھایا کہ وہ مایا کو مارنا چاہتی ہے اب مایا مگڈ کو ہر چیز کے لیے ماف کر دیتی اور اپنی مدر کو گلے لگا لیتی ہے کوئی دیر بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ مگڈ کا ہزبنڈ مکلن ان کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے تو سبھی وار کے لیے تیار ہو جاتے اور مایا کا پورا کینگڈم اس کے ساتھ تھا جلدی یہاں پر مکلن بھی آ گیا تھا اور وہ اپنی وائف مگڈ کو اپنے خلاب دیکھ کر کافی نراس ہوتا ہے پر پھر بھی اس کے اوپر پاور کا نسا تھا جس کی وجہ سے وہ مایا پر اٹیک کرنے والا ہے